اسلام علیکم یہ جیو پولٹکس و اینیلہ شہزاد غازہ اسرائیل جنگ شروع ہوئے بھی ساتھ واہ دن ہو چکا ہے اور غازہ کے اندر خاک اور خون کی ایک ہولی کھیلے جا رہی ہے اور سوشل میڈیا میں یہ ایمیجز اور ویڈیوز بھری ہوئی ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی اتنی حولناک کہ وہ سب دیکھنا بھی بہت مشکل ہے ان کو شیئر کرنا بھی بہت مشکل بہرحال ہیومانیٹیرین سیچویشن جو غازہ کے اندر ہے وہ بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ کا اس وقت ممکن جو ہے وہ چیز غزر نہیں آ رہی اس کو فالو کرتے ہیں نیوز کو اور اولدو کے مسلمان جو وہ مالک ہیں اور اسپیشلی ایرپ سٹیٹس وہ بہت ڈپلومیسی کر رہے ہیں تیزی سے کر رہے ہیں لیکن کیا وہ وقت پر ان لوگوں کی جانیں بچا سکیں گے جن کے گھروں پہ جو ہے اسرائیلی بوم جو ہے وہ پھاڑے جا رہے ہیں ہر تیس سیکنڈ کے بعد ایک قبر کے مطابق اسرائیل کا ایک بوم جو ہے غازہ پہ اتر رہا ہے اور اس سے کس طرح سے مطلب لوگوں کی جو پوری کی پوری فیملیز ہیں جو بلڈنگز کے اندر پوری کی پوری فیملیز جو ہے اس بلڈنگ میں دھس جاتی ہیں ہلاک ہو جاتی ہیں اور شدید زخمی کنڈیشن میں لوگوں کو بچایا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے سوائف کریں گے کس طرح سے کیونکہ ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھر گئے ایک خبر کے مطابق جو ہاسپٹلز ہیں وہ اب مورگ یعنی کہ بن گئے یعنی کہ ایک جس میں میت خانے بن گئے اور مطلب لاشیں بھر چکی ہیں اتنی زیادہ کہ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے ان کو رکھنے کی سمجھنے کی تو اتنی جب اندھوناک سیچویشن ہے اور ایسی مطلب ساری انسانیت کے لیے یہ ایک سوال یہ نشان تو ہے ہی لیکن مسلمان امت کے لیے سپیشلی جو ہے وہ مطلب بہت ہی گہرا دکھ صدمے والی سیچویشن ہے کہ غازہ آ کر دنیا کے میپ کا سینٹرل پوزیشن پہ یہ کنٹری ہے پیلسٹائن اور ہر وقت نیوز میں ان کے اوپر جو اٹراسٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن کیا مسلمان امت جو ہے وہ آگے بڑھ کر ان کی مدد نہیں کر سکتی کیا بیبسی ہے کیا اتنا زیادہ ہم لوگ جو ہیں دبے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بومنگ ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں کس طرح کی حالات ہیں لیکن کیا ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ نیوز ہم فالو کرتے ہیں دوری سی پیلسٹائن ڈیتھ ٹول فرم اسرائیل اٹیکس آن غازہ پاسس ون ہنڈرڈن فیفٹی ون ہنڈرڈ تاؤزن ان فائیو ہنڈرڈ یعنی ڈیڑھ ہزار لوگ تو مارے جا چکے ہیں ان کی کنفرمیشن ہو چکی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ہوں گے کیونکہ جب بیلڈنگز زمین بوس ہوتی ہیں ان کے بیچ میں بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو نکالنے سے پہلے جب تک ان کا کنفرم نہ ہو جائے ان کی ڈیتھ ان کی باڈیز مل نہ چاہیں تب تک اس کو ہم ڈیتھ جو کاؤنٹ میں شامل نہیں کرتے اور اسی امید پہ شامل نہیں کرتے کہ شاید وہ ادھر سے زندہ نکل آئے کسی طرح سے بیلڈنگز کلیر کرنے پر تو لہٰذا اس وقت تک جو ڈیتھ ڈول جس کا کنفرمیشن ہے وہ ڈیڑھ ہزار اس کے رابعہ چھ ہزار چھ سو فلسطینی ایسے ہیں جو زخمی حالت میں ہیں زخموں مطلب ہینی ویلڈنگز کے گرنے سے اور مزید باومنگ جتنی بھی ہو رہی ہے اس کے وجہ سے چھ ہزار چھ سو سے زیادہ پلسٹینیس جو ہے وہ زخمی ہیں اس وقت اور آپ سوچ لوگ کہ یہ زخمی ہے مطلب ان کی لیے زندگی کتنی اور مزید مشکل ہو گئی ہے سکس تھاؤزن باومنگز رینڈ آن گازہ ان فائیو ریز یعنی ازرائیل نے یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے اور اس نے خبر دے دی ہے کہ ہم نے پانچ دنوں کے اندر چھ ہزار باومنگ جو ہیں وہ گازہ کے اندر ہم گرا چکے ہیں اور آپ سوچ لو کہ مطلب تری ہنڈرڈ ان سکسٹی فائیو کلومیٹر سکوئر کی یہ جگہ ہے اور اس میں ظاہر جو بھی کالی ایریا ہے فصلی ایریا وہاں تو بامز گرائے بھی نہیں گئے جتنے بھی بامز ہیں زیادہ تر وہ بیلڈ اپ ایریاز میں گرائے گئے ہیں جہاں پہ یہ مطلب فائیو سٹوری سکس سٹوری بیلڈنگز ہیں کیونکہ زیادہ جب کم ہو تو پھر ہائی رائز بیلڈنگز ہی زیادہ بینا ہی جاتی ہیں کومیڈیشن کے لیے تو وہ سب جو ہیں بیلڈنگز جو ہیں مطلب کو کیسے ان کو پانچ چھ ہزار بامز سے ان کو گرائے گیا یہ آپ دیکھ رہے ہو کتنے بچے جو ہیں آج جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہوں گے کتنے ہوں گے جن کے بہن بھائی ہلاک ہوئے گئے کتنے پیرنٹس ایسے جن کے بچے نہیں مل رہے ہوں گے وہ دھنسے میں ہوں گے اس کے اندر تو اور یہ محلے دار جو ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ کے سامنے والی بیلڈنگ جو ہے وہ گیر گئی تو ان کے اوپر کیا گزرتا ہے کہ صدمے میں ہوتے ہیں یہ یہ قوم جو ہے یہ قوم دوبارہ سے ایک نارمل قوم نہیں بن سکتی بلکہ ایک کمپلیٹلی ریبیلین قوم بن جاتی ہے کمپلیٹلی اینگر کمپلیٹ یعنی پرمنٹ اینگر پرمنٹ اداسی پرمنٹ سیڈنس جو ہے ان کے اوپر تاری ہو جاتی ہے اور ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کل کو یہ بچے یا نوجوان جو بچ جائیں گے گازہ میں وہ مطلب امن اور چین اور سکون سے بیٹھیں گے اور اسرائیل کے خلاف کوئی نہ کوئی اور اقدامات کرنے کی پلاننگ نہیں کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا بگز یہ انسان ہے اور انسان کی فطرت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو مرتا ہوا دیکھے اور مرتا ہوا ہر منٹ اور ہر دن یہ اس چیز میں گزارے اور اس کو پھر بعد میں فرموش کر دیں بھول جائے سو یہ اس طرح سے یہ جنگیں ختم نہیں ہوتی اس طرح سے کانفلیکس ختم نہیں ہوتے جس طرح سے اسرائیل کی جو خام خیالی ہے اور ان کے یہ جو ایموشنل اور مطلب اوور ایمبیشز حرکتیں یہ اس کا آخر کا نقصان اسرائیل کو ہی پہنچنے والا ہے بہرحال یون ایکسپرٹس سے اسرائیل سٹرائکس آن گازا اماؤنٹ ٹو کلیکٹیو پانشمنٹ یعنی کلیکٹیو پانشمنٹ اس لحاظ سے کہ اگر ہماس ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن اس کو وہ کہتے ہیں اور اس کے دو ہزار چار ہزار دس ہزار مطلب اتنے ملٹنٹ ریکروٹس ان کے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے آپ پورے گازا کی بائیس لاکھ جو کمیونٹی ہے اس کو انڈسکرمنٹ فائرنگ کر کہ مطلب ہر منٹ ہر منٹ میں دو بام وہاں پہ گر رہے ہیں تو یہ تو آپ نے اس پوری قوم کو ایک کلیکٹیو پانشمنٹ دے دی کہ لیک فور دہ کرائیم اگر آپ کہہ رہے وہ کرائیم ہیں ان دس بارہ یا پندرہ ہزار ملٹنس کا جو ہماس کے ملٹنس ہیں تو یہ بلکل بھی کسی طرح سے بھی یون کے کسی لاک کے مطابق کسی ہومینٹیرین لاک کے مطابق یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ ایک وار کرائیم ہے اوپن وار کرائیم ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہو کہ ہم ہماس کو وائپ آٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماس آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس بیلڈنگ میں کون بیٹھا ہو ہے اور آپ بغیر کسی تحقیق کے آپ ایک کر کے ہر بیلڈنگ گرانا شروع کر دو تو وہاں پر تو بچے ہیں وہاں پر تو بڑے ماں باپ ہیں لوگوں کے تو یہ مطلب ٹوٹلی جو ہے انجسٹ قسم کی انکیرکتیں وار کرائم ہے جو اسرائیل کر رہا ہے دن رات کر رہا ہے اور بیش انمی سے کر رہا ہے اور اس کو پوچھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنے مغرور ہیں اتنا ان کے اندر حوبرس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس کے ساتھ کھڑا ہوئے تو جو من میں آئی کر سکتے ہیں یہ نہیں وہ سوچ رہے کہ یو ایس اس وقت ایک ڈیکلائننگ پاور ہے اور وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ وقت اس وقت بدل گیا ہے اور چائنا اور ریشیا اور یہ جو میڈلیز کے پاور ہیں اس وقت وہ کٹی ہوئے میں اور وہ کچھ نہ کچھ تو پلاننگ کری رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو وہ غازہ کے لیے اور فلسطین کے لیے اس وقت سوچ رہے ہوں گے تو لیکن اسرائیل کو یہ کون سمجھا ہے کیونکہ اسرائیل تو خود ایک threat کے اندر ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر جائز نہ جائز داب اس وقت کر رہا ہے human right was says israel used white phosphorus in gaza and lebanon یعنی white phosphorus ایک ایسی chemical ہے اتنا خطرناک اور جس انسانی جلد جو ہے وہ جل جاتی ہے اور اس کے اندر کافی deep جلنے کے effect ہے وہ اس کی skin میں کافی deep جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لائک ظاہر ہے آپ سمجھ لو کہ آپ کی skin کے اگر ساری آپ کی skin burn ہونا شروع ہو گئی اور پھر تکلیف دے burns جو ہیں وہ ہوتے ہیں white phosphorus کی وجہ سے اور یہ white phosphorus اسرائیل نے اس سے پہلے بھی غازہ کے انٹرنیشنل criminal court یا UN ان لوگوں کو نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ کس طرح سے chemical warfare کیا ہے غازہ کے اوپر لیبنان کے اوپر جبکہ سیریا میں جب بشار الرسات پہ الزام لگایا کہ اس نے white phosphorus use کی تھی تو اس کے اوپر انٹرنیشنل criminal court اور پوری UN اور سب پیچھے پڑ گئے تھے حالانکہ اس کا کوئی proof بھی نہیں تھا اور وہ پہت میں بتا چلا کہ وہ یوئیس نے خود ہی یہ ڈراما رچایا تھا تو اب یہ جو اسرائیل استعمال کر رہے چھوٹے سا غازہ ہے اس میں آپ ایک white first forest کا bomb گراؤ گے تو ظاہر ہے وہ کس طرح سے وہ افیکٹ ہو رہے ہوں گے کس طرح سے جسم چھلنی ہو رہے ہوں گے اور جل رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے ان سب گازہ کے لوگوں کی یوئن calls for allowing delivery of humanitarian assistance to blockaded گازہ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ چار پانچ دن پہلے ہی سے اسرائیل نے وہاں پہ پانی کی سپلائے فوڈ کی سپلائے فیول کی سپلائے ہر چیز جو کہ باہر سے آتی تھی وہ سب کی سب انہوں نے بند کروا دی ہے اور اس وقت وہ شدید پانی کی اور میڈیسن کی اور ہر چیز کی وہاں پہ قلت ہے اور ایون وہ فریش وارڈ جب آپ کے نلکوں میں ہی نہیں ہے تو آپ کی زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی ہے آپ خود سوچ سکتے ہو تو یون جو ہے وہ کہہ تو رہا ہے کہ ہمین ہمین ایسسسٹنس کے لیے راستہ کھولو مگر اسرائیل جو وہ اتنا ہرد درم اتنا اس وقت ایروگنٹو اور اتنا بے حص اور انٹی ہیومن اس وقت ہو چکا ہے کہ ان کے لیے راستے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ یون جو بار بار یہ بات کہہ رہا ہے یہ ہیومن رائٹ اورگنیزیشن کہہ رہی ہیں کہ ارجنٹ آپ یہ راستے کھولیں تاکہ ہم یہاں جا کر ان لوگ کو دبائیاں اور ان کو کھانا اور پانی پہنچا سکیں بہرحال سعودی فورن منسٹر انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہیومن ہیومن ہیومنیٹیرین لاؤ کے جو اصول ہیں ان کو فالو کیا جائے گازہ میں کیونکہ ہیومنیٹیرین لاؤ اور جو یون کے جو منڈیٹس ہیں ان کے انڈر بھی یہی ہیومنیٹیرین لاؤ کے پرنسپلز لاغو ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کہیں پہ بھی جنگ کا ایریا وہاں پر جو نہتے بچے ہیں بوڑے ہیں عورتیں ان کو پرٹک کیا جائے ان کے بغیر انڈسکرمنیٹ فائرنگ کے اندر نال لے کے آیا جائے ان کے لیے ہیومنیٹیرین لیبرل ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہر وقت ہیومنیٹیرین ہیومنیٹیرین جو ہے وہ آوازیں اٹھاتی رہتی ہیں اور بڑا وہ بولتی ہیں کہ اکھوانستان میں ہیومنیٹیرین ریپریشن ہو رہا ہے اور عراق میں ہو رہا ہے اور سیریہ میں ہو رہا لیکن یہاں پر جو اسرائیل خود کر رہے ہیں اس کو پوچھنے کے بجائے وہ سب بیانات دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بلکہ انٹینی بلنکن تو پہنچا ہوا ہے اسرائیل کے اندر اور وہ بار بیانات دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں اور ہم جو ہیں ویپنز بھی ویپنز چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے مدد کریں گے تو مدد کیا کریں گے مدد کریں گے تباہ کر دیں گے خاکو خون کا منظر کھڑا کر دیں گے اور وہاں پر ایک بھی گازہ کے انسان کو زندہ نہیں بچنے دیں گے یہ یہ ہے ان کی help اور یہ ان کا طریقہ کار کہ وہاں پہ کس طرح سے یہ زندگی کیا اس وقت تماشا بنا ہوا ہے جس میں لوگ جو ہیں ان کی گھروں پہ بوم گرتے ہیں پھر وہ جو ہیں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے میں سارا وقت اور پھر ان کو ایمیلجنسی میں ایمبلنسز میں بٹھا کر اور ہسپتالوں میں پہنچانا اور ہسپتالوں میں جگہ نہ ہو نہ اور میڈیسن اور فرسٹ ایڈ کے فقدان ہو نہ اور کس طرح کی قسمہ پرسی کی حالت اور یہ کہ زندگی اور موت کا ایک خیل مستقل کھلا جا رہا ہے گازہ کی اندر اس طرح سے ززا مل رہی ہے کہ تم نے اپنی آزادی کے بارے میں سوچا کیسے تم نے سوچا کیسے کہ تمہیں ہم تمہارے کھانا نہیں روکیں گے پانی نہیں روکیں گے تمہیں قید نہیں کریں گے تمہارے اوپر مزید تمہاری ابیوز نہیں کریں گے دیلی بیسس پہ تمہیں کیسے سوچا کہ تم ایک آزاد فضاء میں کبھی بھی سانس لوگی تمہیں کیسے سوچا کہ تم اسرائیل کو کبھی بھی کوئی سبق سکھاؤ گے بلکہ اسرائیل ہی تمہیں ہمیشہ سبق سکھاتا رہے گا اردگون نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جو سیج اور جو باومنگ وہاں پہ مستقل ہو رہا جیسے مطلب simply یعنی آپ جاؤ اور کہیں پہ تباہ کر دو ایک قوم کو قتل کر دو تو یہ وہ آپ یہ کر رہا ہے اس وقت اور واقعی یہ سچ ہے جو اردگون نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں اسرائیل orders the evacuation of 1.1 million people from northern part of دیں کہ اسرائیل نے یہ order دیا ہے کہ 1.1 million جو northern part of غازہ میں لوگ رہتے ہیں یعنی آدھی آدھی آپ سمجھ لو غازہ کی کیونکہ 22 لاکھ تو وہ ٹوٹل ہیں تو اس میں 11 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اسرائیل نے order کیا ہے کہ وہ غازہ کو کہ northern part کو خالی کر یہ خبر بائی اسرائیل کی طرف سے ابھی تک نہیں open ہوئی لیکن یہ یوئن نے کہا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا ہے یا ان کو یہ کہا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ 11 لاکھ جو نوات غازہ کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے خالی کروا دو کیونکہ ہم نے اپنی ٹینک کر دو غازہ کو آدھے غازہ کو خالی کر دو تا کہ ہم اپنے ٹینک کے ساتھ وہاں پہ انڈر ہو جائیں کیا بات ہے اسرائیل کی اور ظاہر ہے غازہ کی لوگ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو اس اتصار میں غالباً بیٹے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے ٹینک کے ساتھ اندر آئیں اور پھر ان کے ٹینک وں کو اور ان کی جو بکتر گاڑیاں ان کو ایک ایک کر کے کیسے اڑھائے جائے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے بکرز تمام جو غازہ کے لوگ ہیں تمام جو مسلمان ممالک کے لوگ ہم جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب اس وقت امید اور ناومیدی کے بیچ میں ایک لکیر کے اوپر کھڑے ہیں کہ کیا واقعی مسلمان ممالک جو ہیں وہ غازہ کے لوگوں کی ہیلپ کے لئے پہنچے گے یا پھر وہ اسی طرح سے خاک اور خون ہوتے رہیں گے اور ہم صرف ڈپلامسی ہی کرتے رہیں گے امید اس وقت اٹل ہوئے ہیں کہ انہوں نے کسی نے کس طرح سے یویس کو نیچہ دکھانا ہے تو لہٰذا یہ امید تو بہت ہے مگر یہ مناظر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مستقل سوشل میڈیا پہ ہم سارے تو نہیں شیئر کر سکتے لیکن پھر بھی یہ جو گازہ میں باومنگ ہو رہی ہے اور اس کی آپ کو میں دکھاؤ ہوں یہ باومنگ کی ویڈیوز بے شمار ویڈیوز چل رہے ہیں بے شمار آپ کو نظر آئیں گے ملیں گے لیکن میں آپ سب تھوڑا سے شیئر کر دوں کہ پورے غازہ میں یہ باومنگ کے سلسلہ مستقل چل رہا مستقل دیکھو گے کتنے باومز یہاں پہ لینڈ ہوتے ہیں یہاں پہ باوم ادھر باوم یہ باوم اس طرح سے ایک باوم کا دھوہا بھی ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور باوم کا دھوہا آپ کو دکھائی دیتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرف ہر طرف باومنگ ہو رہے اور مطلب it's ریلی ریلی سو پینفل میں آپ کو ایک اور ویڈیو بکھانا چاہت بس مزید باومنگ کے مناظر یہ آپ کو دکھائی دیں گے کہ کس طرح سے دھوہ اٹھ رہے ہیں پوری فضاء جو غازہ کے اوپر ہے وہ اس وقت گرد آلود ہے کیونکہ ایک بلڈنگ کا دھوہ ابھی بیٹھتا نہیں ہے اس کی گرد بیٹھتی نہیں ہے کہ ایک اور بلڈنگ کے اوپر بوم گل جاتا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ رات بھر ایسے ہوتا رہا ہے صرف دن میں نہیں صرف رات میں نہیں یعنی کہ چوبیس گھنٹے بومنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جس غازہ کے اندر بجلی ہی نہیں ہے کوئی روشنی نہیں ہے وہاں پہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس طرح سے ان بلڈنگ میں جائیں گے اور کس طرح سے اندھیرے میں اپنے لوگوں کو ڈھونڈ دیں گے اور کس طرح سے ان کی جانیں بچائیں گے جو کادو کہ وہاں بچ جاتے ان کے ساتھ کیا کریں گے تو یہ ہو رہا ہے یہ اس طرف جہاں آپ کو روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ اسرائیل کی بلڈنگ ہیں اور یہاں پر جو غازہ ہے وہ اندھیرے میں ہے اور یہاں پر صرف وارمنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مطلب قابل بیان نہیں یہ مناظر جو کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھی رہے ہیں کہ آپ سوچو کہ انہی بلڈنگ میں کل تک انسان بستے تھے بچے تھے ہستے تھے کھیلتے تھے سکولوں کو جاتے تھے اور ان کی ماہیں تھیں دادیاں تھیں بڑے تھے عورتیں تھیں بیویاں بچیاں تھیں وہ سب ایک ایک کر کے ان کے گھروں کو مسمار اور بومز اور فیسفورس وائی فیسفورس مطلب کس طرح سے آپ اس چیز کو بیان کر سکتے ہو کس طرح سے آپ اس کو کور کر سکتے ہو بہت ہی تکلیف تھے ساری سیچویشن تھے تکلیف